ہلو فرنڈز آپ سب کا فروم مائی کچن چینل سے سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں ایمرنٹھ کا ساغ ایمرنٹھ یعنی چولائی کا ساغ اس ساغ کی بہت ہی میڈیسنل ویلیو ہے اس میں لائسن نام کا ایمینو ایسیڈ ہے جو کیچم کو ابزورپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہیئر گروتھ بھی پرموٹ کرتا ہے موسیقی یہ میرے پاس لائسن چولائی کا ساغ ہے جسے میں نے اچھے طرح سے دھویا ہے اب اس میں میں نے ایک بڑا ٹھماٹر کاٹ کے ڈالا ہے اور ساتھ میں دو ہری مرچپی کاٹی ہیں اس میں میں نے بس تھوڑا سا آدھا کٹوری کے قریب پانی ڈالا ہے ابھی نمک نہیں ڈالا ہے اور کوکر بند کر دیا ہے ایک ویسل آنے پر اس کو میں نے بیس منٹ پکایا ہے ویسل آنے پر آپ کو گیس کم کر دینی ہے یہ اب تڑکے کا سمان ہے اس میں دیسی گی ہے چار چمچ کے قریب ہینگ ہے ٹماٹر ہے پیاج ہے اور کچھ لیسن ہے لیسن کو میں نے چھوٹا کاٹ لیا ہے ساگ گل گیا ہے اس کو میں نے ایک بول میں نکال دیا ہے اب یہ کچھ مسالے بھی ہیں نمک لال مرچ اور حلدی اور تھوڑا دھنیا پاورٹر بھی اب میں ایک پین رکھوں گی اس میں گی گرم کروں گی اور پھر اس میں ایک چتھائی چمچ ہینگ ڈالوں گی اب ہینگ کریکل ہو رہی ہے اب اس میں میں پیاج اور لیسن اکٹھا ڈال دوں گی اور پیاج براؤن ہونے تک میں نے سوتے کرنا ہے پیاج سوتے ہو گئے ہیں اب میں اس میں آدھا چمچ لال مرچ ڈال رہی ہوں اب میں اس میں کٹا ہوا ٹوماٹر بھی ڈال رہی ہوں ٹوماٹر گل جائے سوفٹ ہو جائے تب تک ہمیں اس سے پکانا ہے اب اس میں میں نے آدھا چمچ حلدی ڈالی ہے اور ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ دھنیا پاودر اب میں ابلے ہوئے ساگ کو مکسی میں گرائنڈ کرنے جا رہی ہوں اس کو کوسلی پیسنا ہے باریک نہیں پیسنا اس میں میں نے تھوڑا پانی بھی ڈالا ہے ساگ اب پیس گیا ہے اس کو اب میں تڑکے میں ڈالنے جا رہی ہوں اس کو اب تھوڑی دیر پکانا ہے پانچ چھے منٹ تک اور اب ہمارا ساگ تیار ہے it is ready to serve آشا ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اور آپ میرا چینل لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے آپ شیئر بھی کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ریسیپیز کی نوٹیفیکیشن بھی ملیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو گوڈ بائی بتائیے گا ضرور کہ یہ آپ کو ساگ کیسے لگا